اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں امید کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل خیریہ سے اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن کلاسز میں اس ون کیمسٹری فیزکس اور انگلیش کے بعد اب باری ہے موس امپورٹنٹ ٹاپکس پور بائیولوجی اور اس کے بعد انشاءاللہ لوجیکل ریجننگ اپلوڈ ہوگا تو چینل اگر آپ سبسکرائب کر دیتے ہیں تو آپ کے بعد ڈاریکلی نوٹیفکیشن آئے گا اور اگر واتس اپ پر بھی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ 033-222-43031 پر پوچھ سکتے ہیں ہم بھرپور محنت کر رہے ہیں تاکہ 13 نومبر کا ٹیسٹ انشاءاللہ ہمارا بہت اچھا ہو جائے ہم امپورٹنٹ ٹاپکس کو بیٹا ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں سب سے پہلا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس وائرس کی کلاسیفیکشن یاد رہے بچوں کہ جب وائرس کی کلاسیفیکشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اس سے ایم سی کو اس طرح پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں ان کی کلاسیفیکشن اگزیمپل سے آپ کو یاد رکھنی ہے وائرل ڈیزیز پہ سوال پوچھا جاتا ہے ڈیزیز کا نام دے کر وہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ کس کلاس سے بلونگ کرتا ہے ریپڈو وائرس ہے آربو وائرس ہے تو وائرل ڈیزیز بہت اچھے سے پڑھ لیں سلیبس میں صرف اگزیمپل کے طور پر ایڈز لکھاو ہے لیکن اور وائرل ڈیزیز بھی کتاب سے ضرور پڑھئے گا پھر گلیکولیسز میں آتا ہے بیٹا ایٹی بی کلکولیشن تو گلیکولیسز جب پڑھیں تو اس میں یاد رکھیں کہ آپ کے پاس ایک گلوکوز کے مولیکول سے تھرٹی ایٹ ایٹی بی بنتا ہے لیکن دو ایٹی بی چونکہ آپ نے استعمال کیا ہوتا ہے تو جو آپ کے پاس نیٹ آتا ہے وہ تھرٹی سکس ایٹی بی ہوتا ہے اس کو بہت اچھے سے یاد رکھیں گا اس سے مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے سوال آنے والا ہے بیالیجیگل مولیکول کا پورا چیپٹر ایمپورٹنٹ ہے کاربو ہائیڈریٹ پروٹین لپٹ نیوکلک آسٹ کانجوگیٹ مولیکول ان پانچوں کو بہت اچھے سے پڑھئے چونکہ ان کی اگزامپلز اکثر آتی ہیں پیپر میں اور گنیل اس طرح سے پڑھئے گا کہ اس کا نام پھر اس کا فنکشن اور اس کی پریزنس یعنی کونسا کہاں موجود ہے میں اگر آپ کو کوئی مائٹو کانڈریہ تو وہ آپ کہیں گے سر یوکیریوٹک میں ہے اینیمل میں بھی پلانٹ میں بھی لیکن اگر میں کہوں رائبوزوم تو آپ کہیں گے سر پروکیریوٹک میں ہے صرف آپ کے پاس یوکیریوٹک میں بھی ملے گا پروکیریوٹک میں بھی ملے گا اگر میں کہوں کلوروپلاس تو آپ کہیں گے سر صرف پلانٹ سیل میں ملے گا اگر میں آپ کو کہوں ویکیول تو آپ کہیں گے سر ہائیر انیملز میں نہیں ملے گا اور پلانٹس میں ملے گا اس طرح سب کے نام اپنی بک سے ان کے فنکشن اور ان کی پیزنس پر نہیں ہے پھر انڈوکرین گلینڈ میں ان کا نام کیا ہے اور کیا سیکریٹ کرتے اور کیا فنکشن ہے جیسے پچوٹری ہے تو پوسیدر پچوٹری انٹیر پچوٹری پھر ان کی سیکریشن اور ان کے فنکشن اس کو ضرور اچھے سے پڑھئے گا France of brain یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کس پارٹ کا کیا فنکشن ہے evolution کے theories بہت اس طرح پوچھی جا سکتی ہیں کہ آپ کو کہہ دے کہ inheritance کی theory کس کی تھی Inheridence of acquired character آپ کو کہہ دے national selection کس کی تھی آپ کو کہہ دے germ cell theory جیسے وائزمن نے پیزن کی تھی IMUNE SYSTEM Types of Cells Types of Immunity بہت اچھے سے پڑھ کے جائیے گا 13 November کے پیپر میں اس میں سے کچھ in expected ہے classification of digestive enzyme ایک چارٹ بنا ہوتا ہے کتاب کے اندر اس کو اچھے سے پڑھ لینا ہے کس میں کون کونچے enzymes ہیں classification of bacteria on the basis of shape on the basis of movement on the basis of reproduction ان چارٹ کو اچھے سے یاد کرنا ہے اس میں سے سوال آنے والا ہے انشاءاللہ reproductive hormones آپ کے پاس LH, FSH, TSH جتنے بھی آپ کے پاس mental cycle میں hormones آنے جارہے ہیں اور پوری mental cycle with days آپ کو یاد ہونے چاہیے اور آپ کے پاس جو sexually transmitted diseases ان کو ہم STD کہتے ہیں ان کے آپ کو causal evasion symptoms ضرور آنے چاہیے structure of skeletal muscle eye band, edge band اس کو بہت اچھے سے پڑھئے گا میں پتہ نہیں کیوں جب اس کو بنا بھی رہا تھا تمہیں فیل آرہا تھا کہ انشاءاللہ انہی topics میں سے آپ کو question آئیں گے اور آپ بہت اچھا perform کرنے جا رہے ہیں bones اور joints ضرور یاد کر کے جائیے گا bones کے کچھ نامز آپ کو آنے چاہیے 206 bone ہیں ہمارے پاس girdles ہیں joints کے نام آنے چاہیے ان کی examples آنے چاہیے mental کے laws ہیں اس کی بھی important videos ہیں جس کو میں ایک جگہ پر collect کر کے اپنے whatsapp پر رکھ رہا ہوں جس کو بھی اگر وہ videos چاہیے ہوں گی تو وہ جس طرح chemistry کی videos ملی تھی مجھے message کرتے ہیں میں وہ videos بھی آپ کو دے دوں گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں mental کے laws پر بھی pedigree question پوچھے جاتے ہیں blood grouping پر سوال ہوتا ہے وہ pedigree سے آپ کو solve کرتے ہیں نا اس کا بیٹا ہے اتنا سال کا ہے یہ وہ ہے وہ سب پوچھا جاتا ہے اور sex link inheritance in human یہ 20 topic میں ایسا سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان 20 topic سے ہمارے questions حل ہو رہے ہوں گے اور channel پر رہیں گے تو تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ logical reasoning کی بھی ویڈیو upload ہو جائے گی تو سارے topic ہمارے cover ہو جائیں گے اور اس سے ہم انشاءاللہ اچھی preparation کر سکیں گے اپنے friends کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں ویٹائے lecture تاکہ کم ٹائم میں وہ بھی اپنی بھرپور تیاری کر سکیں اپنا خیال لکھئے گا آپ سب لوگ اللہ حافظ